قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو میں حدیث کی روشنی سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا سورہ بکرہ کی آخری دو آیات پڑھنے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے اور جو شخص ان دو آیات کو پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص رات کے وقت سورہ بکرہ کی آخری دو آیات تلاوت کرے گا تو یہ اسے ہر قسم کے نقصان شیطان اور تمام آفات سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائیں گی میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں ان دو آیات کو پڑھنے سے ہم ہر قسم کی آفت نقصان اور شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو سونے سے پہلے لازمی ان دو آیات کو پڑھ لیا کریں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ثواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے جزاک اللہ خیرہ